السلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں لیومش لائف سٹائل آج میں آپ کو ون ویک چیلنجنگ ماسک بنانا سکھاؤں گی جس کے روزانہ اس کے استعمال سے آپ کیا چہرہ شادہ اور فریش اور گلوئنگ ہو جائے گا اور اس کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی چیز باہر سے نہیں منگوانی پڑے گی یہ ساری چیزیں آپ کے گھر کے کیچن میں ایزی لی ایویلی بل ہوتی ہیں اور اس کے روزانہ استعمال سے آپ کو میں دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ کا چہرہ ایک دم نکھر آئے گا شادہ ہو جائے گا اور سکن گلو کرنا شروع ہو جائے گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ایک چمچ بیسن لے لیجئے کھانے کا چمچ ایک ٹی سپون یعنی کہ چھوٹا چائے کا چمچ شہد ایک چھٹکی حلدی اور ایک کھانے کا چمچ تہی یہ چاروں اشیاء آپ نے مکس کر لینی ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم اس کو کیسے مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیسن میں دہی شامل کر دیا ہے اب میں اس میں شہد شامل کروں گی اس کے بعد حلدی اس میں شامل کر دیں گے اور ان تمام اشیاء کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دھیان رہے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی لمس نہ رہیں اچھے طریقے سے ہر چیز جگ جان ہو جائے یہ ساری اشیاء ہماری سکن کے لیے بہترین ہیں دہی، بیسن، حلدی اور شہد یہ ایسی نیچرل چیزیں ہیں جن کے روزانہ استعمال سے ہماری سکن پر جو موجود ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں سکن گلو کرنے لگ جاتی ہے ڈیڈ سیلز ریموو ہو جاتے ہیں اور چہرہ ایک دم نکھر آتا ہے اس کے روزانہ استعمال سے آپ کو کسی بھی مہنکے بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے لیکن آپ کو بھی مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اس کو روزانہ استعمال کریں گے اب یہ دیکھئے یہ ساری اشیاء اچھے طریقے سے آپس میں یک جان ہو گئی ہیں اب ایک برش کی مدد سے ہم اسے اپنی سکن پر اپلائی کریں گے آپ اسے اپنے چہرے پر اچھے طریقے سے لگائیے گا لیکن دیہان رہے کہ اس کو لگانے سے پہلے آپ نے اپنا چہرہ اچھے طریقے سے دھو لیا ہے ساف پانی سے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی اچھے برش کی مدد سے ساف ستری برش کی مدد سے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے اگر آپ کے پاس برش موجود نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے ہاتھ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنی انگلیوں کی مدد سے بھی اس کو آرام سے اپنے چہرے پر اپلائی کیجئے اس کو لگائیے اور دیہان رہے کہ بہت سوفٹلی بہت نرم طریقے سے آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر اس کو لگاتے جائے گا میں کیونکہ اپنے ہاتھ پر استعمال کر رہی ہوں اسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بہت آرام سے برش کی مدد سے اس کو اپنے ہاتھ پر آہستہ آہستہ پھیلا رہی ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے ایک لیئر اس کی لگائیے اس کے بعد اس کے اوپر دوسری لیئر اس کی لگا دیجئے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک موٹی تہہ آپ کی سکن پر لگ جائے گی اور آپ کی سکن میں آپ کی اندر یہ اچھے طریقے سے ایبزوب ہو جائے گا اور جب آپ اس سے اتاریں گے تو یوں آپ کی سکن پر موجود ڈیٹ سیلز بھی ساتھ ساتھ اترتے جائیں گے اس طرح آپ کی سکن پر ایک طرح سے سکرب بھی ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے میں پورے ہاتھ پر اچھے طریقے سے پھیلا رہی ہوں آپ نے کیونکہ اپنی چہرے پر اس کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے اپنی گردن کو بلکل بھی نظرانداز نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی گردن کو بھی ایک دم نکھا رہے گا یہ والا ماسک آپ کی گردن پر موجود جو میل جمی ہوئی ہوتی ہے یا ہلکے ہلکے جو ڈارک سپورٹس ہوتے ہیں ان کو پھر ریموف کرے گا تو آپ نے نہ صرف اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے بلکہ اس کو اپنی گردن پر بھی اچھے طریقے سے پھیلا لینا ہے اور اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ کچھ اس حالت میں آ گیا ہے یہ سوک گیا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ تقریباً اس کو کم از کم دس منٹ تک اپنی چہرے پر لگا رہنے دیں اگر آپ کو لگے کہ ابھی اس میں مزید گنجائش ہے سوکنے کی تو آپ اسے مزید دو چار منٹ اور لگا رہنے دیں یہ دیکھیں میں نے اپنا ہاتھ اچھے طریقے سے صاف پانی سے دھو لیا ہے اور اب آپ کو ایک واسع فرق نظر آ رہا ہوگا ایک دم سکن گلو کر رہی ہے شائن کر رہی ہے اور اس پر موجود ڈیٹ سیلز بھی ریموف ہو گئے ہیں اس کے بعد میں ایک گلاب کا ارک کا استعمال کر رہی ہوں روز وارٹر اس کو میں نے اچھے طریقے سے اس پر سپری کر دیا ہے اور اس کے بعد کوئی اچھا سا مویسٹرائزر جو آپ کے گھر میں موجود ہے وہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر یا چہرے پر جہاں بھی آپ اس ماسکوں لگا رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے سرکولر کی سرکولر موشن میں اس کو اپنے ہاتھ پر پھیلا لیجئے یہ دیکھئے میں نے اس کو پورے ہاتھ پر اچھے طریقے سے سرکولر میں سپریڈ کر لیا ہے آپ بھی اس ماسک کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیجئے اور پھر آپ نے مجھے میسج کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو اس کے استعمال سے کوئی فرق محسوس ہوا کے نہیں ہوا کچھ لوگوں کو کسی بھی قسم کی ان چاروں اشیاء میں سے الرجی ہو سکتی ہے تو اسے آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ اب ایک فائنل لکھ ہے اس ماسک کے استعمال کے بعد جبکہ میں نے گلاب کا آر اور ایک مویسچرائزر بھی اپنے ہاتھ پر استعمال کر لیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ماسک ضرور پسند آئے گا اور اسے آپ روزانہ ضرور استعمال کریں گے اور کمنٹ باکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے اس کو میری لیومش لائف سٹائل کو ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے